ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ مانگا کیجئے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آپ اس آیت سے گزرتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ اپنی طرف سے رحمتیں آپ پر نازل کرتا ہے پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور فرمایا سلام تو بالکل پورا پورا سلام بھیجو اسی لیے فقہہ نے لکھایا اس آئیت سے استنباد کیا ہے کہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ درود سے بھی افضل ہے کیونکہ درود کا تذکرہ آیا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کی درود رحمت کی دعا مانگنا بس یہ اس کا ترجمہ ہے صلاة عربی میں فارسی میں درود اور اردو میں رحمت کی دعا دعائے رحمت اور سلام آیا ہے تو اللہ نے اس میں مبالغہ کیا اللہ نے اس میں مبالغہ کیا اور پورا پورا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ سلام ہی تو بھیجتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی سلامتی آپ پر نازل اللہ کی رحمتیں آپ کو گھیر لیں اور برکتیں خدا آپ کی تعلیمات میں آپ کے جسد مبارک میں آپ کی روح مبارکہ پر برکتیں نازل فرمائیں یہ سلام کا ایک آسان طریقہ ہے یہ کسرت سے پڑھنا چاہیے سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو اس سے بھی چھوٹی چیز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ والد صاحب جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے اور جب بھی باہر تشریف لے جاتے تھے مسجد سے نکل کے ہمیشہ پہلا جملہ یہ فرماتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بس اتنا جملہ آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں مسجد میں آنے کا یا مسجد سے نکلنے کا والسلام علی رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اللہ کی طرف سے نازل پانچ وقت اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو وہ ڈیلی دس مرتبہ تو سلام بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان ہے جب بھی مسجد میں آئیں اس کے بعد آتے اللہ مفتح لی ابوابہ رحمتی کا وغیرہ وغیرہ آنے جانے کی جتنی دعائیں ہیں حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں داخلوں آپ جانتے ہیں آپ کا پروردگار جانتا ہے اور اگر وہ قبول کر لے تو پھر وہ تیسری ہستی جانتی ہے جس پر آپ نے سلام بھیجا کسی سے لینا کیا اور دینا کیا دنیا کی سب سے بہترین نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ بس اللہ گواہ ہو کہ اس کے بندے نے یہ کام کیا اس یہ ہمیشہ اس چوڑے سے جملے کو یاد کر لیجئے اور ہمیشہ جب بھی مسجد میں آئیں جب بھی مسجد سے نکلیں ساری دعائیں بعد دیں ابتدا کریں اس سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ اور اللہ کی سلامتی نازل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم